ہالی ووڈ فلمی سنت انیس سو چھے سے انیس سو سولہ تک کا عرصہ فلمی سنت کے لیے بہتر رہا اس دور کی مشہور فلموں میں چھے ہیروز پر مبنی فرانسیسی فلم کوئن الیزبت خاصی مقبول رہی اس فلم کا ٹکٹ ایک ٹالر رکھا گیا جو کہ ایک بڑی رقم تھی جو اس زمانے کے لحاظ سے ناقابل یقین تھا بعد ازاں ایک امریکی پروڈیوسر ٹی ڈی و گریفت نے فلم کو ایک علاہدہ فن کے طور پر متعارف کروایا اس کی خانہ جنگی پر مبنی شاندار فلم برت آف دی نیشن جو انیس سو پندرہ میں ریلیز ہوئی اس وقت تک پیش کی جانے والی فلموں میں مہنگی ترین امریکی فلم تھی جس کی لاغت ایک لاکھ دس ہزار امریکی ڈالر تھی فلم کے میدان میں جہاں سنجیدہ فلمیں بنی وہیں مزایہ فلموں نے بھی خوب نام کمائیا یہ وہ دور تھا کہ جب فلموں میں آواز نہیں ہوا کرتی تھی ساؤنڈ افیکٹس کے لیے تھیٹر میں علیہدہ سے آوکیسٹرہ موجود ہوا کرتا تھا جو فلم کے دوران مسلسل بجایا جاتا تھا تاکہ آواز کی کمی کو پورا کیا جا سکے اس دور کا ایک بڑا نام میکس سینٹ تھا جس کے ایک کردار چارلی چپلن نے دنیا بھر کے شائقین میں اپنی مقبولیت کی دھاک کئی دہائیوں تک بٹھائے رکھی ایسے سرمایہ کار جو خاموش فلموں میں سرمایہ کاری کرتے ہوئے کتراتے تھے انہیں بھی دھارس ملی چارلی چپلن صرف ایک ادھاکار ہی نہیں بلکہ بہترین اسکرپٹ رائٹر اور ہدایتکار بھی تھے متحرک تصاویر اور آواز کو ساتھ جوڑنے کے تجربات تو اٹھارویں صدی کے آخر میں ہی شروع ہو چکے تھے لیکن آواز والی فلمیں انیس سو بیس کی دہائی کے آخر ہی میں منظر عام پر آسکیں جن کی وجہ پہلی جنگ عظیم تھی انیس سو ستائیس میں وارنر برادرز کی فلم دی جیز سنگر دنیا کی سب سے پہلی آواز والی فلم تھی جو بڑی کامیاب رہی اور شائقین نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا انیس سو تیس سے انیس سو پچاس کی دہائیاں فلمی سانت کے لیے بہترین ثابت ہوئیں اس دور میں کولمبیا، ایم جی ایم، ٹونٹیتھ سینچری فاکس، یونیورسل پکچرز اور پیرامانٹ جیسے فلم سازدارے چھائے رہے انیس سو پچاس کی دہائی میں ہالی وڈ کی فلمی سنت میں شائقین کو محضوظ کرنے کے لیے تھری ڈائیمنشن فلموں کو متعارف کروایا گیا جن فلموں کو خاص قسم کے پولا رائیڈ اینک لگا کر دیکھا جا سکتا تھا انیس سو ساٹھ کی دہائی میں ٹی وی کی بڑھتی ہوئی مقبولیت کے سبب فلمی سنت کو ایک بڑا دھجکہ لگا اور اس دوران فلم دیکھنے والوں کی تعداد میں مسلسل کمی دیکھی گئی انیس سو ستر کے اشرے میں ایک بار پھر بہتری کا رجحان نظر آیا اس دور کی چند مشہور فلمیں جو انتہائی کامیاب رہیں جن میں گاڈ فادر اور گاڈ فادر ٹو شامل ہیں انیس سو اسی کی دہائی میں ایک نیا دور شروع ہوا جس میں نوجوانوں کی دلچسپی کو مدد نظر رکھتے ہوئے مقالموں سے زیادہ مار دھار اور تجسس سے لبریز مناظر فلم بند کیے گئے تاکہ شائقین کو بھرپور انداز میں محسوس کیا جا سکے اس دور کی مشہور ترین فلموں میں انڈیانا جونز سپر بین ریمبو راکی بیک ٹو دا فیوچر اور ٹبلو سیون جیسی سیریز شامل ہیں دوسری جانب ورلڈ ڈیزنی کی پیش کردہ فلموں نے بالخصوص بچوں اور بڑوں میں بھی خاصی مقبولیت حاصل کی انیس سو اکیانوے میں ریلیز ہونے والی فلم ٹرمنیٹر ٹو نے شائقین کے دل جیت لیے جس کی تیاری میں نوے کروڑ ڈالر کا ریکارڈ بجٹ سرف ہوا اس فلم نے پوری دنیا میں کامیابی کے نئے ریکارڈ قائم کیے انیس سو ستانوے میں ریلیز ہونے والی ایک امریکی فلم ٹرائٹینک نے کامیابی کی ایک نئے تاریخ رقم کی اور دنیا بھر میں اربوڈ ڈالر کا کاروبار کیا اس طرح انیس سو ستانوے تک باکس آفیس کی آمدنی چھ اشاریہ دو ملین ڈالر تک پہنچ گئی نئی صدی میں بھی امریکی باکس آفیس کمو بیش نو اشاریہ ایک بلین ڈالر کا کاروبار کر چکا ہے ابتدائی سالوں میں بننے والی فلموں میں سپائیڈر مین نے خاصی کامیابی حاصل کی دور جدید میں ہالی ووڈ کی فلمی سنت نے نت نئی ایجادات کے ذریعے جدید تیکنکی صلاحیتوں سے دنیا بھر میں ایک خاص مقام حاصل کر لیا ہے آج ہالی ووڈ کا شمار دنیا کی اہم ترین فلمی سنتوں میں کیا جاتا ہے اور اس بات کی توقع کی جا سکتی ہے کہ آنے والے سالوں میں بھی ہالی ووڈ کی فلمی سنت دنیا بھر کے شائقین کو محضوس کرے گی